نمشہ دوستو بات کرتے ہیں ریلائنس پاور کی اور ساتھ ہی چرچہ کریں گے آرکوم کی بھی آرکوم میں بہت بڑی خبر یہاں پر آ رہی ہے اور ریلائنس پاور کی جہاں تک بات رہی ہے ریلی کی شروعات ہوتی ہے دکھائی دیری کہ ایسے میں آپ کو خریداری کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے یا نہیں دوستو دیکھیں دونوں سٹاک کافی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے اس پوائنٹ آف ٹائم پر جہاں بازار آپ کا آل ٹائم ہائی لگا رہا ہے وہی پر یہ دونوں سٹاک ابھی بھی بند چال سے بریک آؤٹ دکھاتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں کہاں پر کرنی کتنا بائی کرنا ہے کتنا ٹارگیٹ آپ کو لی کرکے چلنا ہے دونوں سٹاک میں ترچہ کریں گے اس ویڈیو میں چلے شروع کرتے ہیں بھر اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو پلیس چینل کو سبسکر کر دو ہٹ ڈر بیل آئیکن تاکہ آپ کو نوٹفکیشن مل سکے چلے سٹارٹ کرتے ہیں ایک چیز آپ کو دیکھنا پڑے گا آر پاور میں اگر اس کا چارٹ دیکھیں گے تو چارٹ آپ کو ایک اچھا خاصا یہاں سے بریک آؤٹ پیٹن بنتا ہوا دکھائے دے رہا اچھی خاصی ریالی ضرور ہے ایک ٹیسٹ کیا ہے اپنا لیول سترہ روپے کے آس پاس کا اگر یہاں سے بریک آؤٹ نکلتا ہے تو آپ کو ایک اچھی خاصے یہاں سے بریک آؤٹ کے بعد پروفٹ بنتا ہوا دکھائے دے گا کہاں پر کرنی خریداری کتنا کرنا ہے بھائی کتنا ٹارگیٹ آپ کو لے کر کے چلنا ہے یہ تو بات کرے گی سب سے پہلے نجد ڈال دیتے کو اس نئی خبریں آئی ہیں ریلائنس پاور میں دیکھیں دو لگاتار میں لاشٹ ویڈیو ڈالا تھا لاشٹ ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بلک ڈیل کے بارے میں دکھایا تھا کہ لگاتار سٹاک میں بلک ڈیل چل رہی ہے اور بلک ڈیل بلوک ڈیل میں جب بھی ہوتی ہے تو بڑے والیم یہاں پر ٹریڈ ہوتے ہیں آج حال ہے کہ کوئی بہت بڑی بلک ڈیل یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملی ہے اس کے باوجود بھی مومنٹم میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس ٹاک کافی زیادہ اچھا مومنٹم کر رہا ہے اگر آپ یہاں پر نویش کرنا چاہتے تو جو موسٹ امپورٹن چیز آپ کو دیکھنے پڑے گی وہ ہے اس کی شیر ہولنگ پیٹرن اور ساتھ میں اس کی پروفیٹیبیلیٹی کمپنی میں ابھی بھی ٹھیک ٹاک ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے ٹھارہ سو نیسو کروڑ کے آسپس کا اگر آپ دیکھیں سٹیبل ریونیو یہاں پر ہے جو پروبلم آتے ہیں وہ آتے ہیں اس کی مارجن میں مارجن اس کا بہت والیٹائل ہے اس کوٹر ون کا مارجن آپ کو دیکھنے والا ہوگا کیونکہ لارسٹ کوٹر میں نیگریٹیو مارجن انہوں نے انہوں نے جس کی وجہ سے کمپنی ہوتے ہوئی دکھائے دی ایک رینج میں بندھتے ہوئی دکھائے دی ہے ابھی کے لئے پروفیٹیبیلیٹی کی جہاں تک بات رہی پروفیٹ میں ایک اچھا خاصا پروفیٹ آیا پروفیٹ تھی پیسے ایک بڑی اچھی کہانی ہے کہ وی آئی پیل کو سیل کیا گیا اس کی وجہ سے یہاں پر بچھا خاصا ٹھک ٹھک پروفیٹ دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ کمپنی کا آپریٹنگ پروفیٹ نہیں ہے بلکہ یہ گین ہے from the sale of this asset asset بیچا گیا دوستو اس کی وجہ سے یہ گین ان کو ملا ہے ایک پروفیٹ جو آپریٹنگ پروفیٹ ہوتا ہے وہ یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملا ہے وہ لگتار اگر آپ دیکھیں تو quarter on quarter loss میں یہ کمپنی ہے تو اگر آپ نیویش کرنے والے ہیں تو یہ point آپ کو بہت دھیان رکھنا ہے کہ کمپنی ابھی بھی profit making نہیں ہے جو اچھی خبر ہے وہ یہ کہ LIC نے اس میں بہت بھاری بھر کم شیئر ورڈنگ پکڑ رکھی ہے لگ بھر تین پرتیشت کے آس پاس کی شیئر ورڈنگ ریلانس پاور کی LIC کے پاس ہے تو مجھل کر یہ ایک اچھی خبر ہے کہیں جب نہیں ملک جو ایک چیزے اور ہے کیا کہ ایک ایس پوزر بھی کافی ٹھیک تھا ہے ف آئیہ ف لئے اپنے بھار دکریش ڈرور کیا ہے پر سن پاوری پرسنگ کی آس پاس کی شیر ورڈنگ ابھی بھی اس میں بچھی ہوئی تو مجھے لگتے کہ یہ ایک اچھی خبر ہے آپ کے لیے دوسرا یہ بھی پر موٹس کی ہاتھ میں جتنے بھی شیئر جو انہوں باجار سے وہ بھی بینک سے چھوڑا لی ہے تو کمپنی کے پر موٹرس کے پلیسڈ والا جو ڈیٹ وہ نہیں ہے کمپنی کے اوپر جو ڈیٹ ہے وہ اکوٹی ڈیٹ یہاں پر بچا ہوا ہے حالانکہ وہ کافی ہائی ہے اس میں نہیں آہ کوئی دور آئی نہیں کہ اکوٹی ڈیٹ جو کمپنی کے اوپر وہ بہت زیادہ ہائی ہے جو کمپنی پے کرنے میں تھوڑا سا اس میں پرابلم میں ہے اسی وجہ سے ان کا جو ڈی آئی پیل یعنی در کوئی ڈیٹ ہے تو اچھی خبریں بھی ہیں بری خبریں بھی ہیں تو کیا ایسے میں خریداری کرنی چاہیے دیکھیں خریداری اگر آپ کر چکے تو کوئی پرابلم نہیں ہے سٹاک آپ کا 50 ڈی موڈنگ ایوریس کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے یعنی کہ چودہ روپے کے سٹاک جو ہے وہ اوپر ٹریڈ کر رہا ہے اپر اینڈ پر آئی وڈ سے کی سولہ روپے کا آپ کو ایک سپورٹ لیول اگر بری کاؤٹ دیتا ہے یہاں سے جو لاسٹ لاسٹ ویک میں ٹیس کیا تھا یہاں پر ایک بار ٹیسٹ کر چکا ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ بار ٹیسٹ کر چکا ہے اگر بازار اچھا رہتا ہے تو سولہ فتر روپے کا جو آپ کا یہ بری کاؤٹ پوائنٹ ہے یہاں سے بری کاؤٹ ہوگا لگ بگ اکیس روپے تک کے لیول سے سٹاک میں آتے ہوئے دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ نے خریداری کر لی ہے تو ہولڈ کرو کوئی دو رائے نہیں اس میں بہت ہاں ایکسس کونٹیٹی میں بائے نہیں کرنا ہے پہلے چیز اور دوسرا بہت زیادہ اگر آپ اس سٹاک میں دیکھیں گے تو لگتار اپر سرکٹ لگ رہا تھا سٹاک میں دو سے تین ہفتوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو لگتار کمپنی اچھا خاصا آپ پر سرکٹ مار رہی تھی اور پانچ پورسن چار پورسن کا آپ پر سرکٹ یہاں پر لگتا ہے وہ دکھائی دیتا ہے لاشٹ ویک میں بھی اگر آپ دیکھو دوستو لاشٹ ویک میں بھی یہاں پر اچھا خاصا آپ پر سرکٹ لگا تھا بہت سارے میسیجز بہت سارے کال سماری پاس بھی آئے ٹیلیگرام گروپ سے بھی اور فیس بک گروپ سے بھی کیا یہاں پر نبیش کرنا چاہیے کیونکہ آپ کو دیکھیں کہ لگتار یہاں پر اپر سرکٹ مار رہا ہے اور لاشٹ ویک باجار بھی کافی اچھا چلا تھا اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے تو گیا ایسے میں آپ کو نبیش کرنا چاہیے یا نہیں دیکھو کمپنی اپنے آپ ہی اپنی پول کھولتے ہو یہاں پر دکھائے دی رہیے خب پر چلتا ہوں میں لے کرکیا سب سے پہلے آپ دیکھیں notice of meeting of committee of creditors schedule to be held on wednesday july 12 کل کے دن یعنی july 12 کو ایک بہت ہی بڑی creditors کی میٹنگ ہے committee of creditors کی میٹنگ ہے جو دیوالی اپن گھوسٹ کریں گے decide ہوگا کس کو کتنا پیسہ ملے گا کس طرح سے کرد کو اتارا جائے گا assets کو basically assets کو کسے بیچا جائے گا اگر آپ کو یاد ہو تو الیلائنس infratel کی جو انفرا کی جو کہانی تھی infratel جو تھا ان کا ٹھیک ہے جو telecom company ہی کا ہی ایک part تھا الیلائنس infratel یہ پورا کا پورا جیو کو بیچا گیا تھا لگ بک سنتیس سو کروڑ روپے کیا اس پاس میں ٹھیک ہے وہی چیز آرکوم کے ساتھ بھی ہوتی ہوئی دکھائے دی رہے یہاں پہ آرکوم کو بھی ہو سکتا ہے ریلائنس ہی اکوائر کرے کون اکوائر کرے گا کون نہیں کرے گا یہ secondary ہو جاتا ہے اس case میں اگر آپ نے اس کو buy کر رکھا ہے اگر آپ نے یہاں پر خریداری کر رکھی ہے تو یہ بہترین سمجھے کیسے stock سے نکل جاؤ جولائی دس کی یہ press release ہے اور جولائی بارہ کو ان کا میٹنگ ہونے والا جولائی بارہ کی تاریخ بہت important ہے ریلائنس انڈسٹریز کی لیے اس والی یعنی لمبانی کی اور یہاں پہ decide ہو جائے گا کہ آرکوم میں کتنا پیسہ کس کا بچے گا کس کو کتنا ملے گا جتنے بھی کرجدار ہیں idfc ایک بڑا کرجدار ہے اس stock میں دوسرا yes bank ایک بڑا کرجدار ہے اس company میں sbi نے بڑے loan دے رکھے ہیں اس company کو تو ان کو کتنا پیسہ کس ratio میں دیا جائے گا وہ یہاں پر decide کرنے کے لئے یہ meeting کی جا رہی ہے نیوالی اپن گھوشت ہو چکا ہے ابھی بھی آپ نہیں نکلے ہو موقع ہے آپ کے سامنے جب تک stock آپ کا بڑھ رہا ہے تب تک نکل جو اگر یہ دوبارہ بنتی ہے جب lower circuit میں start ہوگا تو آپ کو نکلنے کا موقع نہیں ملے گا جو manipulator ہوتے ہیں جو operator ہوتے ہیں وہ اس condition میں تو نکل سکتے ہیں بہت آپ نہیں نکل سکتے ہو کیونکہ آپ کے پاس loss لینے کی شمطہ نہیں ہوتی ہے اس کا risk taking appetite نہیں ہوتا ہے تو ایسے point پر جب تھوڑا بہت آپ کو پیسہ مل رہا ہے کہیں چار پورسن کہیں پاس پورسن کا profit بن سکتا ہے چار پورسن کے لالچ میں اپنے capital کو مت فساؤ یہاں سے نکلو جتنا جلدی ہو سکتا ہے اتنا چاپ کے لئے رہے گا جہاں تک بات r power کے رہی یعنی reliance power کے رہی یہ company ابھی بھی درست ہے vipl کے بکنے کے بعد company debt کم ہوا ہے روزہ power کا جو debt تھا وہ اس company کی بیچنے جو بھی پیسہ آیا اس کو روزہ power کے debt میں یہاں پر خرچ کیا گیا ہے اس کو پورا اتارا گیا ہے ایک ہی بڑا arm یہاں یہاں پر بچا ہے جس کے اوپر کافی بڑا debt ہے اس کے بعد reliance power میں آپ کو ایک اچھی خاصی rally دیکھنے کو ملے گی تو اگر آپ نے نیویش کیا ہو ہے تو اگر اسے گدو کو لمبا رکھ سکتے ہو تو short term کے لئے کیا ہے تو بالکل نکل جاؤں ہیں پر short term میں آپ کو یہاں پر کوئی خاص پیسہ نہیں بنے گا بہرہ last call must be your subscribe strategy stock کو لے گا کہ please comment کر کے شیئر کرنا ویڈیو کو نہیں ختم کریں گے پسند آئی تو لائک کرنا چینل پر نہیں ہو subscribe کیونے بھی نمت جانا thank you for watching and if please comment پوچھنا ہو تو thank you سلام علیہ ویڈیو کو ملے گا